ایک بہت بڑی طاقتور قوم تھی اس قوم کا نام تھا قوم آدھ اتنی طاقتور قوم تھی یہ اتنی لمبی چوڑی یہ قوم تھی کہ جب یہ اپنے مکان بنواتے تھے تو بہت اوچھے اوچھے پلر بنواتے تھے اللہ نے قرآن میں ان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کی آپ کے رب نے قوم آدھ کے ساتھ کیا کیا جو بڑے بڑے کھمبے بنا کر کے اپنے مکان بناتے تھے تو قوم آدھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا چوڑا بنایا تھا بڑا طاقتور بنایا تھا اور یہ کہا کرتے تھے من اشد و من نا قوا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں ہم سے زیادہ پاورفل کون ہیں ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اوہ لم یارو ان اللہ اللذی خلقہم ہوا اشد و منہم قوا اے قوم آدھ جس اللہ نے تم کو بنایا ہے جس اللہ نے تم کو اتنا طاقتور بنایا ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں وہ اللہ تو جب جائے تمہیں زمین میں ملا دے تمہیں مٹی میں ملا دے ختم کر دے کیا تم اللہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے لگتے ہو تکبر کرتے تھے کھمنٹ کرتے تھے اہنکار کرتے تھے آج ہمارے اندر بھی چار پیسے آ جائیں تھوڑے سے ہم پیسے کمالے بزنس اچھا چلنے لگے خوبصورت بلڈنگ بن جائے تو ہمارے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے پھر آٹومیٹک اردو کے بجائے ہمارے موسے انگریزی زیادہ نکلتی ہے پھر بچے سلام کم کرتے ہیں گوڈ مارننگ اور گوڈ ایوننگ زیادہ کرتے ہیں پھر لڑکیاں پائجامہ کم پہنتی ہیں اور اسکڑ زیادہ پہنتی ہیں پھر گھروں میں بڈے اور اینیورسری اور کون کون سے ڈے فرینڈشپ ڈے اور مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور دنیا بر کے ڈے منائے جانے لگتے ہیں میرے بھائیو یاد رکھو یاد رکھو پیسے تو قارون کے پاس بھی تھے دولت اور حکومت اور پیسہ تو فیرون کے پاس بھی تھا مگر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی اور اللہ کا عذاب آیا تو نہ قارون بچا نہ فیرون بچا یہ پیسہ یہ بیلڈنگ یہ مکان یہ دولت یہ چار دن کی چاندنی ہے میرے بھائی ایک اللہ کی طرف سے جھٹکا آتا ہے ایک وائرس آتا ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کروڑوں پیسہ خرج کر کے آدمی زندگی نہیں خرید پاتا ہے اور جب مرتا ہے بیوی الگ کھڑی ہو کے رو رہی ہے بچے الگ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں مگر موت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور جو حرام کی دولت انسان کماتا ہے اس ساری کی ساری دنیا میں رہ جاتی ہے ایک پیسہ انسان اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتا ہے میرے بھائیوں پیسہ کماؤ بیزنس کرو بیلڈنگیں بناو مگر اللہ کے واسطے تکبر مت کرو گھمند مت کرو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو گھمند پسند نہیں ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو زمین میں ملا دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تمارک پتہ اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ گھبرا گئے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا اے اللہ کے نبی ہم اچھا کپڑا جب پہنتے ہیں اچھا جھوٹا جب ہم پہنتے ہیں اور جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہم سے کمزور کپڑے والا اور ہم سے کمزور جھوٹے والا جب ہمیں نظر آتا ہے تو آٹومیٹک ہمیں اپنے اندر ایک پڑپن کا حساس ہوتا ہے تو اے اللہ کے نبی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو اے اللہ کے نبی تب تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی تب تو ہم حلاک ہو جائیں گے تب تو ہم پریشان ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال اچھا کپڑا پہنو اچھا جھوٹا پہنو اچھے مکان بناو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کوئی کمی کوئی کھامی کی بات نہیں ہے اچھا کپڑا پہننا اور خوبصورت نظر آنا یہ اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھا کپڑا پہنا جائے تکبر یہ نہیں ہے اچھا جھوٹا پہنا جائے تکبر یہ نہیں ہے برانڈڈ چیزیں پہنی جائیں تکبر یہ ہے تکبر یہ ہے کہ سچائی آپ کے سامنے بیان کی جائے مگر آپ سچائی کو تسلیم نہ کریں آپ سچائی کو سویکار نہ کریں سچائی کو ایکسپٹ نہ کریں وغمت الناس اور تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو آپ حقیر سمجھیں آپ کے پاس چار پیسے آگئے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ آپ کو حقیر نظر آ رہا ہے آپ کا بیٹا کارنوینٹ میں پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے اچھی بات ہے آپ اپنے بچے کو کارنوینٹ میں پڑھائیں میں منع نہیں کرتا مگر یہ بات بھی یاد رکھیں ادبر الہ بادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو جائزے ہواوں میں اڑو جائزے ہواوں میں اڑو چرک پہ جھولو بس ایک سخن بند ہے آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو آپ کالج میں پڑھیں کارنوینٹ میں پڑھیں اور پڑھائیں اپنے بچوں کو مگر اللہ یاد نہیں ہے اللہ یاد نہیں ہے آپ کے بچے کو آپ کے بچے کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو میرے بھائی آپ نے لاکھوں روپی اپنے بچے کے اوپر خرچ کیے بچے کو پڑھایا لکھایا مگر یہ پڑھائی لکھائی آپ کے بچے کو انجینئر بنا رہی ہے ڈاکٹر بنا رہی ہے دنیا میں پیسہ کموا رہی ہے مگر قبر میں اور اللہ کے یہاں یہ پڑھائی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی اگر اسے اپنے رب کے بارے میں نہیں پتا اسے اسلام کے بارے میں نہیں پتا اسے قرآن کے بارے میں نہیں پتا تو تکبر سے بچو میرے بھائی تکبر بڑی خطرناک چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمزی کی صحیح روایت ہے تکبر کرنے والے کھمنگ کرنے والے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک پہ تعالی ان کو چونٹیوں کی طرح وہ رہیں گے انسان مگر اللہ ان کو چونٹیوں کی طرح لے کے آئے گا میدان محشر میں چونٹیوں کے برابر ان کو کر دے گا ساری دنیا دیکھے گی یہ چونٹی بن کے آ رہے ہیں ساری دنیا سمجھ جائے گی یہ گھمنڈی لوگ ہیں یہ متکبر لوگ ہیں اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گھمنڈی لوگوں کے لیے جہنم کے اندر الگ سے قید کھانا بنایا جائے گا اور اس قید کھانے کا نام بولس ہوگا اس بولس نام کے قید کھانے میں متکبرین کو اور گھمنڈیوں کو اور اہنکاریوں کو اور اکڑو قسم کے لوگوں کو اس قید کھانے میں ڈالا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے میرے بھائیو اس کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی جو پہلی ہوئی تھی وہ اسی تکبر کی وجہ سے ہوئی تھی ابلیس نے بھی تکبر ہی کیا تھا اللہ نے کہا آدم کے آگے سجدہ کر ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا میں کیوں سجدہ کروں میں آگ سے پیدا ہوا ہوں آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا تو ابلیس کو بھی تکبر ہی لے کے ڈوبا تھا لہٰذا تکبر سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے قوم آگ نے کہا کہ ہم سے زیادہ پاورفل کون ہیں اللہ تعالی نے کہا اچھا تم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے حضرتِ حود علیہ السلام کو رسول برا کر کے بیجا حضرتِ حود علیہ السلام گئے اپنی قوم کو سمجھایا تبلیغ کی توحید کی دعوت دی شرک سے منع کیا تکبر سے منع کیا لیکن قیاد نہیں مانی اور اس نے حضرتِ حود سے کہا ایتنا بیما تیدنا انکنتا من السادقین اے حود تم ہم کو دھمکیاں نہ دو تم اللہ کی عذاب لے کر کے آ جاؤ ہم اللہ کی عذاب کے لئے تیار ہیں جب کوئی قوم اکتم ہلاکت کے آخری درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے کے آؤ قومِ عاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پر ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اب ذرا گور کرنا میرے بھائیو قومِ عاد جو دنیا کی بہت طاقتور قوم تھی اور بڑے نمبے تلنگے لوگ تھے اور بڑے اوچھے اوچھے مکان بناتے تھے اللہ تعالی کا جب عذاب ان کے اوپر آیا تو کس طریقے سے آیا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيْهِنْ سَرْسَرِنْ عَاتِيَا جب قومِ عاد کے اوپر ہمارا عذاب آیا ہم نے ہواوں کو عذاب بنا کر کے بھیجا تیز ہوایں چلنے لگی آدھیاں چلنے لگی سکھ رہا علیہم سبع لیال وَسَمَانِيَتَا ایام سات دن تک اور آٹھ راتوں تک لگاتار ہوایں چلتی رہیں آدھیاں چلتی رہیں فَدَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا آدھی چلتی رہی اور اتنی خطرناک آدھی آئی کہ لوگوں کے سر ان کے دھڑ سے الگ ہو گئے اور لوگوں کی گیٹ باڈی زمین پر ایسی پڑی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ خجور کے سڑے ہوئے تنے ہیں جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے سات دن تک لگاتار ایسی ہوائیں چلتی رہیں اسی لئے آج بھی اگر آدھی چلے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد کرلو اللہ کے نبی وہ دعا پڑھا کرتے تھے جب ہوا چلے اور تیز ہوا چلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا سمال کرتا ہوں اور اے اللہ میں اس ہوا کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کے ساتھ اللہ کا کوئی عذاب نہ ہمارے اوپر آ جائے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں یہ جب تیز ہوا چلتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور آگے بڑھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کا نام قوم سمود تھا یہ بھی بڑی پاورفل قوم تھی اور اللہ تعالی نے ان کو مکان بنانے کا ہونر دیا تھا یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بنایا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب یہ قوم پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بنایا کرتی تھی لیکن ساتھ میں یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا کرتی تھی اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بیجا حضرت صالح علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو انہوں نے اللہ کی توحید کے بارے میں سمجھایا اپنی قوم کو اللہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں جس اللہ تعالی نے تم کو اتنا دماغ دیا ہے اس اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو اور اللہ تعالی نے موجزہ کے طور پر ایک اونٹنی کو حضرت صالح کے ساتھ بھیجا وہ اونٹنی اللہ تعالی نے حضرت صالح کے ساتھ بھیجی اور حضرت صالح کو حکم دیا حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش بن کر کے تمہارے لیے آئی ہے اس اوٹنی کو تمہیں چھیڑنا نہیں ہے ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاو دریا پر اور ایک دن میری اوٹنی پانی پیے گی ایک دن تمہیں میری اوٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے بس تمہیں اس کو کھلانا پلانا نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا بس تمہیں اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کرنا ہے لیکن حضرتِ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قومِ سمود ایک ظالم آدمی اٹھا اور اس نے اس اوٹنی کو قتل کر دیا اس کو مار ڈالا اس کو ختم کر دیا جب حضرتِ صالح کی قوم نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور آسمان سے بہت زوردار چھیک اور آواز کا عذاب ان کے اوپر آیا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھڑ گئے اور ان کے دل پھڑ گئے اور آندہ اس پارٹ وہ وہی پر مر گئے پوری قوم اس آواز کی وجہ سے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کا کلیجہ پھڑ گیا اور وہی آندہ اس پارٹ وہ مر گئے اس طریقے سے حضرتِ صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر قومِ سمود کے اوپر اللہ کا یہ آسان ہے اب اور آگے بڑھئے میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے میرے بھائیو اور میں چاہتا ہوں رات کا یہ وقت ہے بڑا سہانا وقت ہے آخری وقت ہے اس وقت میں ہم ان واقعات کو سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں ہم پیدا کریں اور سوچیں کہ ان قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا وہ عذاب کہیں ایسا تو نہیں کہ کرونا کی شکل میں آج ہمارے اوپر آ رہا ہے اور وہ کوتہیاں اور کمیاں آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں حضرتِ شعیب علیہ السلام کو دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی چوری کرتی تھی بیمانی کرتی تھی اور جب حضرتِ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کر کے سمجھایا لَا تَبْخَسُنَّا سَاشِيَا أَهُنْ اوہ لوگو تم سامان کے لین دین میں چوری نہ کرو تم ڈنڈی نہ مارو تم لوگوں کے ساتھ بیمانی نہ کرو وَلَا تَعْتَوْفِلْ اَرْضِ مُفْسِدِينَ تم زمین میں فساد نہ مچاؤو تو جانتے ہو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب کیا دیا کہا کہ اے شویب تم نماز پڑھو نا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے اَسَلَا تُكَ تَعْمُرُكَ اَنَّ تَرُكَ مَا يَعْبُدُ عَبَعُونَا اَوْ نَفَعْلَ فِي أَمُوَالِنَا مَا نَشَا اے شویب تم پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہو پڑھتے رو تمہاری نماز سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں اور جب ہمیں تمہاری نماز سے کوئی لینا دینا نہیں تو ہم اپنے بزنس میں جو چاہے کریں ہم جہاں سے چاہے پیسہ کمائیں چوری کریں بئی مانی کریں لوٹ مار کریں تمہیں کیا فرق پڑھتا ہے اِنَّكَ لَعَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيبُ اے شویب تم تو سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو تم دوسروں کے پھٹے میں کیوں اپنا ہاتھ ڈالتے ہو تمہیں کیا پڑھی ہے ہمیں اپنے مال کے ساتھ جو کرنا ہے کرنے دو سبق ملا کہ اللہ تعالی جب مال دیتا ہے تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اس مال کو اپنا مال اگر آپ نے سمجھا تو یہ ان قوموں کی نشانی ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس مال کو جب تک آپ اللہ کا مال سمجھیں گے تو مال کو حرام جگہوں پر خرچ نہیں کریں گے زنا پر خرچ نہیں کریں گے شراب پر خرچ نہیں کریں گے عیاشی پر خرچ نہیں کریں گے جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا یہ مال میرا ہے میں کمارا ہوں اس دن سے آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے اس دن سے سمجھو آپ برباد ہو گئے یہ مال اللہ کی امانت ہے میرے بھائی یہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنے بال بچوں کا حق ادا کریں اپنا حق ادا کریں پھر اس مال میں سے غریبوں کا حق ادا کریں یتیموں کا حق ادا کریں اس مال سے زکاة دیں صدقہ کریں چندہ دیں دان دیں یہ مال اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے اس مال کو جیسے چاہے ویسے خرج کرنے کا آپ کو عدیقار نہیں ہے نہ تو حرام طریقے سے مال کمانے کی اجازت ہے نہ حرام جگہوں پر مال خرج کرنے کی اجازت ہے اور جب حرام طریقے سے کمانے کی بات آگئی تو مجھے کہنے دو میرے بھائیو ہم نے جو اپنے سماج میں جہیز کی لانت کو رائج کر کے رکھا ہے بڑے بڑے داڑی والے بڑے بڑے ماتوں پر سجدے کے نشان والے پانچوں ٹائم کے نمازی اور تہچت پڑھنے والے بھی جب لڑکے کی شادی کرنے کیلئے نکلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لڑکی والے دس لاکھ روپیا کیش دے دیں فور ویلر دے دیں ٹو ویلر دے دیں وہ لڑکی والوں سے جہیز کی یا تو ڈیمانڈ کریں گے یا ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو کم سے کم یہ امید رکھیں گے کہ ہمیں مل جائے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا جس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو جس کی اجازت شریعت میں نہ ہو اس طریقے سے لوگوں کا مال لے لینا یہ بھی تو حرام ہے یہ بھی تو ناجائز ہے نہیں ملی صاحب آپ نہیں سمجھیں گے ہم لوگ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں لڑکی کا باپ بیچارہ اپنی خوشی سے دے دیتا ہے بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ لڑکی کا باپ اگر کروڑ پتی ہے وہ اپنی خوشی سے آپ کو بہت خوش دے دے گا لیکن اگر لڑکی کا باپ غریب ہے یا میڈل کلاس کا ہے کھانے کمانے والا ہے بیچارہ بڑی مشکل سے اپنے پریوار کا کھر چلاتا ہے ذرا اس کے بارے میں سوچو کہ وہ اپنی لڑکی کے جہیز کا انتظام کہاں سے کرے گا اوہ لوگوں ہمیں اور آپ کو شرمانی چاہیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو ہم سینے پر ہاتھ بھی بانتے ہیں ہم آمین بھی زور سے بولتے ہیں ہم رفع یدین بھی کرتے ہیں ہم رمضان میں تراوی آٹھ ہی رکعت پڑھتے ہیں سارے طریقے تو نبی کے ہیں لیکن جب شادی بیعہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہماری اہل حدیثیت کہاں چلی جاتی ہے وہاں پر ہماری صلفیت کہاں چلی جاتی ہے جب شادی بیعہ کا معاملہ آتا ہے ہم سماج کے طور طریقے پر کیوں چلنے لگتے ہیں ہم اپنے علاقے اور سماج کے رسم و رواج سے کیوں بد جاتے ہیں اوہ لوگوں جو رواج ہماری لڑکیوں کو قتل کر دے جو رواج ہماری بہنوں کو قتل کر دے جو رواج ہماری بیٹیوں کو اپنی جان دینے پر مجبور کر دے اس رواج کو ختم کرو اس رواج کو دفن کرو اس رواج کو اپنے سماج سے نکال کے پھینک دوں احمد آباد کی وہ ہماری معصوم بہن آئی شاہ بانو اس نے خودکشی کر لی سابرمتی ندی میں کود کے جان دے دی میں یہ نہیں کہتا اس نے جان دے کر کے صحیح کیا بہت غلط کام کیا اس نے گناہ کا کام کیا وہ اللہ کیاں اس کا حساب بھی دے گی لیکن میرے پیارے بھائیو ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ آئی شاہ بانو نے اپنی جان اگر دی ہے تو کیوں دی ہے کیا اس پر غور کرنے کا ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے جب ہم غور کرتے ہیں آئی شاہ بانو کی خودکشی کے واقعے پر تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جہیز بھی تھی اس کے سسرال والے جہیز کے نام پر پرطاڑت کر رہے تھے اس کے سسرال والے جہیز کے نام پر اس کو پریشان کر رہے تھے اور خودکشی کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جہیز بھی تھی کبھی آپ نے غور کیا اس جہیز کی وجہ سے آج بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی ہیں آج جب کسی کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے بچے کا جنم ہوتا ہے اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کتنے لوگوں کے ماتے پر بلا جاتے ہیں کتنے لوگوں کا چہرہ اتر جاتا ہے کہ یہ کونسی مصیبت میرے گھر میں آگئی یہ بیٹی میرے گھر میں کیوں آگئی اس کو تو اب پالنا پوسنا پڑے گا اور پھر جب یہ جمان ہو جائے گی اس کی شادی میں لاکھوں خرچ کر کے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا او لوگوں تمہارے اس جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی ہیں حالانکہ بیٹی بوجھ نہیں ہے اگر بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک نہیں دو نہیں تی نہیں چار چار بیٹیاں نہ دیتا اللہ نے اپنے نبی کو چار چار بیٹیاں دیتی اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی یہ نہ فرماتے من کانا لہو سلاسو بناتن جس کو اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں دے کر کے آزمات آئے جس کو اللہ تعالیٰ تین لڑکیاں دے دے اور ان تین بیٹیوں کی وہ اچھے طریقے سے پرورش کرے ان کو اچھے طریقے سے پڑھائے لکھائے ان کی تعلیم کا انتظام کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے وہ لڑکی وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی اوہ لوگوں جو بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی بن کر کے آئی تھی آپ نے جہیس کی وجہ سے اس بیٹی کو اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنا دیا آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں گھولے جا رہے ہیں باپ بچارہ اپنے عمر کے پہلے بڑا ہو رہا ہے اس کے بال سفید ہو رہے ہیں اس کے بدن میں جھریاں پڑھ رہی ہیں اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرے گا اور ایک بات اور بولو یہ جو جہیز ہے نا یہ جہیز اس لیے بھی بہت خطرناک ہے کہ یہ مرد کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک غیرت دی ہے جب تو اپنے سسرال کی ملی ہوئی بائیک چلائیں گا جب تو اپنے سسرال سے ملی ہوئی بیٹ اور مسیری کے اوپر بیٹھ کر کہ اپنی بی بی سے ملے گا اپنے سسرال سے ملی ہوئی فریس کا تو تھنڈا پانی پیے گا تو تیری غیرت تو کبھی تیری غیرت کبھی تیرے اندر پیدا ہی نہیں ہوگی کیونکہ سسرال سے ملنے والے جہیز کے ان سامانوں نے تیری غیرت کا مو بند کر دیا ہے تیری غیرت تو کبھی بیدار ہی نہیں ہوگی وہ سسرال سے ملنے والی بھیک نے تجھے بے غیرت بنا دیا ہوگا اس نے تیری غیرت کو ختم کر دیا ہوگا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں جہیز تقریروں سے ختم نہ ہوگا جہیز جلسوں سے ختم نہ ہوگا جب تک لڑکے والے اور خود لڑکے یہ تینہ کر لیں گے ہم اپنی شادی میں ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے ہم جب اتنا سارا خرچ کر رہے ہیں ہم ولیمہ کا انتظام کر رہے ہیں ہم دلہن کے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں تو ہم ایک مسیری کا انتظام بھی کر لیں گے ٹھیک ہے آج ہمارے پاس بائیک لینے کی طاقت نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ دے گا ہم بائیک ہم فورویلر لے لیں گے آج ہمارے گھر میں اگر فریض نہیں ہیں انشاءاللہ ہم شادی کر کے آئیں گے اور میں یقین دلاتا ہوں اور اللہ کی قسم میں آپ کو اللہ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور میں نے خود تجربہ کیا ہے جب انسان شادی کرتا ہے اکیلا جب تک رہتا ہے تو ایک تقدیر اس کی ہوتی ہے جب وہ شادی کر کے بیوی کو لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے مقدر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو ڈبل کر دیتا ہے آپ تجربہ کر لیں اللہ تبارک پتالہ ایسی جگھوں سے روزی دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے یار میرا کھرچہ بڑھ گیا لڑکا پیدا ہو گیا لڑکی پیدا ہو گئی بھائی صاحب آپ دو تھے لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی لڑکا آپ کے گھر میں آ گیا اب وہ مقدر لے کے آئی ہے مقدر لے کے آیا ہے اس کا مقدر بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اب کہیں نہ کہیں سے اس کے مقدر کا رسط بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہاں سے دے گا یہ ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں ایک بات اور بتاؤں اگر پہلی اولاد لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ برکت کی نشانی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے تو اللہ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا ہے اسی لئے شادی کے بعد پہلی اولاد اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ برکت کی نشانی ہے تو میرے بھائیو اس جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹیوں کو بوجھ مت بناو اور اس جہیز نے جو بہت بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنہ کو آسان کر دیا گریب گھروں کے لڑکی اور لڑکی آئیں شادی کرنے کے نام پر ہزاروں جھنجٹ ہیں لیکن زنہ اور بدکاری کرنا انتہائی آسان ہے زنہ کرنے پر اور بدکاری کرنے پر کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں اور نکاح کرنے پر شادی کرنے پر لاکھوں کا انتظام کرنا ہے اوہ لوگو اس جہیز کی رسم کی وجہ سے آج زنہ آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا جبکہ میرے نبی نے اتنا آسان کیا تھا نکاح کو کی زنہ مشکل ہو جائے میرے نبی کے دور میں اتنا آسانتہ نکاح کرنا کہ لڑکی کے باپ کے اوپر ایک پیسے کبھی بوجھ نہیں تھا لڑکی کے باپ کو ایک پیسہ بھی خرج نہیں کرنا ہے دیندار لڑکے گرشتہ آیا لڑکی کا باپ جب جائے اپنی لڑکے کی شادی کر سکتا ہے ایک پیسے کبھی اس کو جہیز نہیں دینا ہے تو جس طریقے سے ناب طول میں کمی کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اسی طریقے سے جہیز میں ناجائز مال ہڑپ کر کے لانا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہی کام کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی چوری کرتی تھی بیمانی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے تین ٹائپ کا عذاب ان کے اوپر بھیجا ان کے اوپر آسمان سے زوردار آواز کا بھی عذاب آیا زلزلہ کا عذاب بھی آیا اور تیسرا عذاب بھی آیا کہ آسمان پہ بدلیاں چھا جاتی تھی اور ان بدلیوں سے اندارے برستے تھے یہ تین ٹائپ کی عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر برسائے گا اور آگے بڑھئیے فیرون کو دیکھی آپ فیرون جو اتنا بڑا مشرک تھا کہ اپنی قوم سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں اور اپنے آگے سجد کرواتا تھا جب فیرون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارا رب اللہ ہے تمہارا معبود اللہ ہے تو فیرون نے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہامان ارے بھائی میرے لئے ایک محل بنا دو ایک اونچا سا قلعہ بنا دو ذرا میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا اللہ کیسا ہے موسیٰ کا رب کیسا ہے ذرا میں بھی تو جھانکے دیکھوں اللہ کا مذاق اڑایا فیرون فیرون نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا جب فیرون کے کسی درباری نے یہ فیرون کو بتایا تھا تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے ختم کر دے گا اس ڈر سے فیرون نے اپنے سلطنت کے بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروان ڈالا جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ کی ماں گھبرانے لگی کہ فیرون کا تو آرڈر ہے کہ جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے فیرون کے سبائی آتے ہیں اور بچے کو قتل کر دیتے ہیں میرا بچہ بھی مار ڈالا جائے گا میرے بچے کا کیا ہوگا اللہ نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا ہے موسیٰ کی ماں تو موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں ڈال دے غور کرو میرے پیارے بھائیو ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے معصوم بچے کو تو پانی میں ڈال دے لیکن موسیٰ کی ماں کو پتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے بچے کی رچھا کرے گا میرے بچے کی حفاظت کرے گا موسیٰ کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور اللہ کے حکم سے پانی میں ڈال دی جب پانی میں ڈال رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں تو گھبرا رہی تھی ان کا دل بے قرار تھا اللہ نے کہا اے موسیٰ کی ماں تو گھبرانا نہیں تو ڈرنا نہیں ہم تیرے بچے کو ضرور تیرے پاس واپس لائیں گے وَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور تیرے بچے کو ہم رسول بھی بنائیں گے پیغمبر بھی بنائیں گے موسیٰ علیہ السلام کون کی ماں نے پانی میں ڈال دیا اب پانی میں وہ صندوق آگے بڑھ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی کہ دیکھیں میرا بھائی کہاں جا رہا ہے اللہ حضرت بھائی بہن کو بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے بہن بھائی کا رشتہ بھی بڑا پیارہ ہوتا ہے جس گھر میں بہن نہ ہو وہ گھر میرے بھائیوں ویران ہیں جس گھر میں بھائی کو بہن کا پیار نہ ملے بہن کو بھائی کا پیار نہ دی بہنیں وہ ہوتی ہیں جو بھائیوں کی حفاظت کرتی ہیں جو بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں حضرت موسیٰ کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی دیکھیں میرا بھائی کہاں جا رہا ہے اب وہ صندوق تیرتے 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 کہاں پہنچا فیرون کے محل کا جو جھروکا تھا فیرون کے محل کی جو بالکنی تھی بالکنی سے فیرون کی بیوی جھانک رہی تھی اس نے دیکھا کہ ندی میں سے ایک خوبصورت بچہ صندوق جا رہا ہے بچہ تو نظر نہیں آ رہا تھا صندوق بنتا اوپر سے اس نے دیکھا صندوق جا رہا ہے اس نے اپنی ایک لونڈی کو بیجا جاؤ دیکھو صندوق میں کیا ہے لونڈی جب صندوق لے کر کے آئی تو دیکھا اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ہے فیرون کی بیوی بے اولاد تھی لاولد تھی اس کو کوئی بچہ نہیں تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اتنی دیر میں فیرون آ گیا فیرون نے کہا رہی یہ کون ہے کہا کہ یہ مجھے پانی سے ملا ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے بڑا پیارا بتا فیرون نے کہا نہیں اس کو قتل کرنے کا میں آرڈر دے دیتا ہوں میری سلطنت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے میں قتل کرنے کا آرڈر دے دوں گا فیرون کی بیوی نے کہا نہیں نہیں دیکھو کتنا پیارا ہے یہ کتنا سونا ہے لا تقتلوہو اے میرے سرتاج اے میرے شوہر اس بچے کو قتل مت کرواؤ دیکھو یہ بچہ ہمارے کام کا ہے اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے اس کو پال لیں گے اس کی پرورش کر لیں گے یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا ہمیں ماں کی طرح اور آپ کو باپ کی طرح پیار کرے گا اس بچے کو قتل مت کرواؤ میرے پیارے بھائیو فیرون بہت بڑا ظالم تھا فیرون کسی کی نہیں سنتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے فیرون جیسے ظالم کے دل میں بیوی کی محبت رکھی تھی فیرون جیسا ظالم بھی اپنی بیوی کی بات مان گیا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو تم کہتی ہو تو اس بچے کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آج کتنے لوگ ہیں جو فیرون سے بھی بڑے ظالم ہیں جو بیوی سے پیار بھی نہیں کرتے جو بیوی کو کبھی محبت ہی نظر سے نہیں دیکھتے جو بیوی کی جائز فرمائشوں کو بھی نہیں مانتے بھئی ناجائز فرمائشیں آپ نہ مانیں بیویوں کی غلط باتیں نہ مانیں لیکن بیویاں اگر کوئی جائز فرمائش کر رہی ہیں آپ اپنے لئے بہترین شیروانی کے کپڑے لارہے ہیں اپنے لئے بہترین سفاری سوٹ لارہے ہیں بیچاری گرمی کا موسم آیا ہے آپ سے بار بار کہہ رہی ہے مجھے فلان کارٹن کا سوٹ دلا دو اور آپ کہہ رہے ہیں ارے بیگم مت پوچھو میری سیلری بہت کم ہے یہ ہے وہ ہے بہانے کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب فیرون سے بڑے ظالم نہ بنے آپ فیرون سے بڑے ظالم نہ بنے فیرون بھی اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے اور ایک سبق اور ملا کہ عورت اگر چاہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے فیرون جیسے ظالم سے بھی یہ عورت اپنی بات منوا سکتی ہے اگر آپ کا شوہر سگریٹ پیتا ہے آپ تھان لیں مجھے اپنے شوہر کی سگریٹ چھوڑانی ہے مجھے اپنے شوہر کی شراب چھوڑانی ہے مجھے اپنے شوہر کو فجر کی نماز کا پابند بنانا ہے تو میری ماں اور بہنوں آپ بنا لیں گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے فیرون جیسے ظالم کی بیوی نے بھی فیرون سے اپنی بات مانوا لی کہا کہ چلو اس بچے کو ہم پال لے گے اور اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو آگے چل کر کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام بنے اور اللہ نے ان کو رسول بنایا اور انہوں نے فیرون کے دربار میں جب اپنے رسول ہونے کے اقرار کیا تو فیرون مزاک اُڑا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رسول نہیں مانتا تمہیں جھوٹا مانتا ہوں پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے مصر سے جانے لگے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلنے لگے تو فیرون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل رہے ہیں فیرون نے بہت بڑا لشکر تیار کروایا اور پیچھا کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فیرون پیچھا کرنے لگا راستے میں دریائے قلزم پڑ گیا بلکل دریائے کے قریب جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے پیچھے فیرون کا لشکر ہے سامنے دریائے خلزوں میں حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے موسیٰ اب ہمیں کون بچائے گا پیچھے دیکھو فیرونے اور آگے تو پانی ہے اب ہم کہا جائیں گے اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے اب تو ہم پگڑ لیے جائیں گے اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے یسے آج کے دور میں ہندوستان میں بھارت کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اب ہمیں کون بچائے گا اب ہمارا کون پرسان حال ہے کبھی ہمارے قرآن پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور قرآن کی چھبیس آیتوں کو قرآن میں سے نکالنے کے لئے سپریم کورٹ میں ایک مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو حکومت کا دلال سرکاری دلال وہ سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر رہا ہے اور قرآن پر سوال یا نشان کھڑا کر رہا ہے تو دوسری طرف دلی میں پریس کلف آف انڈیا کی میٹنگ میں نرسیمہ نند نام کا ایک ملعون اور بدبک ہمارے نبی کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے اور ہمارے نبی کو گالی بکتا ہے میرے بھائیو ایسے ماحول میں بھارت کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ کیا اس ملک میں اب ہمارا کوئی فیوچر ہے کے نہیں ہے اس ملک میں ہمارا کوئی بھوش ہے کے نہیں اے اللہ اس ملک میں ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا میرے بھائیو یاد رکھو ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑا ہے ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے اور جب ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اگر ہم اللہ والے بن جائیں اگر اللہ کی توحید پر قائم ہو جائیں اگر اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بڑے سے بڑا ظالم آ جائے بڑے سے بڑا جابر آ جائے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا موسیٰ علیہ السلام پیچھے فیرون ہے سامنے دریہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہے کہہ رہے موسیٰ ہم کہا جائیں گے موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اے میری قوم کے لوگوں ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی لاتھی کو تم دریہ کے اوپر مار دو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو دریہ کے پانی پر مارا اور دریہ کے بیچ میں روڈ بن گیا دریہ کے بیچ میں سڑک بن گئی جیسے جھارکن میں پہاڑوں میں سڑک بن گئی پہاڑوں کے بیچ میں سڑک بن گئی یہ آج کے انسان کا کمال ہے اس کی انجینئرنگ کا کمال ہے اور یہ میرے رب کا مجزہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں کوئی بریج نہیں کوئی پل نہیں کوئی کھمبا نہیں بالکل روڈ بن گئی سڑک بن گئی اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس راستے سے جانے لگے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریہ کو پار کر گئے تو پیچھے فیرون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا ہے دریہ میں راستہ بن گیا ہے فیرون بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اسی سڑک پر اسی راستے پہ چلا گیا اور جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور فیرون کا سارا کا سارا لشکر ڈوب گیا اور فیرون بھی ڈوب گیا فیرون کے سارے ہواری مواری چیلے چمچے سب ڈوب گئے سب مر گئے ہیں انشاءاللہ ہر ظالم کو ایک دن ڈوب جانا ہے میرے بھائی ہر فیرون کو ایک دن غرق ہونا ہے ہر موسیٰ کے لئے کوئی نہ کوئی فیرون ہر فیرون کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موسیٰ تیار کر کے رکھا ہے وقت کا صحیح وقت کا انتظار کرو اور اللہ سے اپنی لو لگائے رکھو فیرون ڈوب گیا اور آخری بات میں تقریر کر کے بات قتم کروں گا دو بجرہ آئے فیرون جب ڈوب رہا تھا تو فیرون ایمان لیایا آپ حیرت کریں گے فیرون اتنا بڑا ظالم تھا اللہ کا مذاب اڑاتا تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن جب فیرون ڈوبنے لگا کہنے لگا آمن تو بِاللَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيل وَيَ اللَّهِ کے اوپر ایمان لاتا ہوں میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں اللہ نے فرمایا آل آنا اے فیرون تو اب جا کر کے ایمان لیا ہے وَقَدْ عَسَيْتَ مِنْ قَبْلُ سارے زندگی تو تیری نافرمانیوں میں گزریے اب مرنے کے ٹائم تو ایمان لیا ہے مرنے کے ٹائم تیری توبہ ہم قبول نہیں کریں گے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ہے میرے پیارے بھائیو کرونا کا دور چل رہا ہے کس کے گھر میں کب موت کی دستک آ جائے اور کب کس کا کون دنیا سے چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے پہلے کہ اللہ کا عذاب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں ہم ایمان لے آئیں ہم توبہ کر لیں ہم صدر جائیں ہم اپنی اصلاح کر لیں ہم وہ کام نہ کریں جو فیرون نے کیا تھا فیرون کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اور جب فیرون ڈوب گیا فیرون ختم ہو گیا تو فیرون اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونامت کانو فی حافا کے ہین ذرا دیکھو تو سئی فیرون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کر کے گیا ہے کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا ہے کتنی بڑی بڑی کھیتیاں چھوڑ کر کے گیا ہے قزالی کا وعورس ناہا قومن آخرین لیکن آج ان محلوں میں کوئی رہنے والا نہیں ان پھلوں کو کوئی کھانے والا نہیں ان کھیتیوں سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں آج فیرون چلا گیا فیرون دوب گیا اور فیرون کے جانے کے بعد دوسرے ان محلوں کے مالک بن گئے میرے بھائیو یہی دنیا کی حقیقت ہے مکان ہم بناتے ہیں رہتا کوئی اور ہے دولت ہم ہکٹھا کرتے ہیں فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے ہم جس مال کو کمانے کے لیے حلال حرام جائز نا جائز سب بھول جاتے ہیں یہ مال مرنے کے بعد ہمارے کوئی کام نہیں آتا قبر میں کوئی کام نہیں آتا منکر نقیر کے جواب میں کوئی کام نہیں آتا کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا جنت جہنم سے بچانے میں کوئی کام نہیں آئے گا جنت میں لے جانے کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا اس مال کو اگر اپنے کام میں لانا ہے صحیح جگہوں پر خرچ کرو اور حلال طریقے سے مال کماؤ میرے بھائیو فیرون کا مال اور فیرون کی پروپرٹی اس کے کوئی کام نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کا ذکر کیا قرآن میں کہ ان قوموں نے کون کون سے گناہ کیے اور ان کے اوپر اللہ تعالی کا کیا عذاب آیا وقت میرا ختم ہو رہا ہے میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا دو بجے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا ایک آخری حدیث سنا کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں یہ حدیث ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی بس یہ حدیث سن لیجئے اس کا ترجمہ سن لیجئے پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ برائیہ ایسی ہیں کہ مسلمانوں میں اللہ کی پنہ چاہتا ہوں کہ وہ پانچ برائیہ تمہارے اندر پیدا نہ ہونے پائیں میں اللہ کی پنہ چاہتا ہوں کونسی پانچ برائیہ ہیں نمبر ایک جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور ننگا پن عام ہو جاتا ہے جب کوئی قوم کھل کر کے گندے گندے کام کرنے لگتی ہے اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیہ ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے ایسے وائرس بھیج دیتا ہے جن کا نام بھی ان کے باب دادانے نہیں سناتا آج کرونا وائرس ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی نام بھی نہیں سناتا آج کرونا وائرس آیا ہے کل نہ جانے کون سا وائرس آ جائے گا میرے پیارے بھائیوں سماج کے اندر نظر اٹھا کے دیکھ لو آج ننگا پن عام ہوتا چلا جا رہا ہے آج شہر چھوڑ دو دہاتوں کے اندر اور گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں آج کس طریقے سے جسم کا پردرشن کیا جا رہا ہے آج وائٹس اپ نے سوشل میڈیا نے اسٹاگرام نے ٹی وی سیریل نے اور یوٹیوب چینل نے آج ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کا جو مائنسٹ بنا دیا ہے جو ذہنیت بنا دیئے آج فیشن کے نام پر ہمارے گھروں میں ننگا پن پروسہ جا رہا ہے باپ خود اپنی لڑکی کو لا کر کیسی ڈریس دے رہا ہے بھائی خود اپنی بہن کو لا کر کیسے کپڑے دے رہا ہے جس کپڑے کو پہننے کے بعد بھائی کی بہن اور باپ کی بیٹی بے پردہ ہی نہیں بلکہ ایک طریقے سم یہ کہہ دے کہ اردھن نگن ہو کر آدھی ننگی ہو کر کے ٹہل رہی ہے نبی اکرم فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر اریانیت اور ننگا پنام ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم کے اندر یہی حالات آ جاتے ہیں دوسری چیز اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے کاروبار میں چوری آ جائے لین دین میں فرونڈ آ جائے دھوکہ دھڑی آ جائے حرام طریقے سے لوگ پیسہ کمانے لگیں آپ کے جھارکھنڈ میں ایک بہت بڑا بلٹ ایسا ہے جہاں ایٹی ایم چوری عام ہے ایک بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں سائیبر کرائیم عام ہے اور بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمان سود اور بیاج کا لین دین دھڑلے سے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہندوستان ہے یہ تو دارالکفر ہے یہاں تو سود اور بیاج بھی لے سکتے ہو نہیں میرے بھائی آج بھی ہندوستان میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کے لئے سود اور بیاج لینا مجبوری بن جائے آپ اگر انٹریشٹ لے کر کے مکان بنوا رہے ہو انٹریشٹ دے کر کے آپ لون لے کر کے مکان بنوا رہے ہو تو یہ غلط ہی مانا جائے گا آپ مجبور نہیں ہیں آپ قرائے کے مکان میں رہیں لیکن انٹریسٹ پر پیسہ لے کر کے مکان نہ بنوائیں آپ جہاں مجبور ہیں وہاں کا مسئلہ لگے ہم بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور بینک میں انٹریسٹ مل رہا ہے وہ ہماری مجبوری ہے مگر انٹریسٹ پر لون لے کر کے بزنس کرنا یہ ہماری مجبوری نہیں ہے لہٰذا مجبوری کا نام دے کر کے انٹریسٹ اور سود کو جائز نہ قرار دو نبی اکرم فرما رہا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر نام دے کریں